چودہ سالہ بچی نے اپنی چھوٹی بہن کو گولی مارکل قتل کر دیا یہ بات گجرات پاکستان کی ہے یہ بات آج کل سٹوری ہر بندہ کر رہا ہے یہ بات آپ کو تفشیر سے بتاتے ہیں کہ کیا ماجرہ تھا کیا واقعہ تھا کیا ہوا خیر بات کچھ اس طرح ہے کہ بڑی بہن جو چودہ سالہ بہن تھی وہ ٹک ٹوپ پر ویڈیو بنا رہی تھی اور چھوٹی بہنوں سے بار بار آکر ڈسٹرپ کر رہی تھی تو خیر بات ان کا آپس میں جھگڑا ہوا خیر بات کرتے کرتے ان کا جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ بڑی بہن جو چودہ سال کی تھی اس نے گن اٹھائی اور اس کو گولی مار دی بات یہاں نہیں ختم ہوئی ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو یہ ٹک ٹوپ کا بلیم ہے سب کچھ ٹک ٹوپ پر بلیم کر رہے ہیں ٹک 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 کا قصور اتنا نہیں ہے یہاں پر ٹک ٹک فیس بک اسٹاگرام یوٹیوب یہ سب ایک جیسا پلیٹ فارم ہے بات ہے اب تربیت کی ناظرین اب ٹک ٹک پہ چودہ سالہ لڑکی کو آپ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے کس حد تک وہ اس میں انوال ہو چکی ہے کہ ان کو فکر نہیں تھی اپنی چھوٹی بہن کی اس نے ٹک ٹک پہ پیچھے جو ہے اپنی بہن کو گولی مار دی ناظرین آج کا ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ ہر بچہ جد کرتا ہے موبائل لینے کو اور والدین اپنے بچے کو موبائل لے کے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کم سے کم والدین کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا نہیں کر رہے ہیں اور ظاہری سے بات ہے جو چودہ سالہ لڑکی اپنی چھوٹی بہن کو ٹک ٹک کے لیے گولی مار سکتی ہے وہ کس حد تک انوال ہو چکی ہوگی شوشل میڈیا پر اپنے والدین کی جو والدین ہیں ان کو کم سے کم اتنا خیال ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ زیادہ شوشل میڈیا سے اٹیچ نہ ہو صرف ضرورت کی حد تک موبائل یوز کریں ابھی چودہ سالہ عمر کیا اس کا برین ہوگا کیا اس کی ایج تھی کہ اس نے گن اٹھا کر چھوٹی بہن کو مار دی اور والدین کا یہاں تو قصور ہے کہ انہوں نے بینا کچھ سوچے سمجھے بچوں کو موبائل دیا ہوئے ہیں یا اس کو دیا ہوئے جس نے گولی ماری اور خیال بچوں کو موبائل ہاتھ میں ٹھیک تھے دوسری بات یہ ہے کہ گن گھر میں گن کم کم سیو ہوتی ہے لوکروں میں پڑی ہوتی ہے جہاں صرف والدین کا جانا ہوتا ہے لیکن یہ بچے گن جب ان کے سامنے ہوگی وہ زیری سی بات ہے کھلونا سمجھ گئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب یہ بچی جو ہے چودہ سالہ اس نے جان بوچ کے گولی ماری ہے یا لگ گئی ہے اللہ علم کیا سین ہے کیا نہیں خدا رہا آپ اپنے بچوں پہ دھیان کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں شوشل میڈیا پہ کیا نہیں کر رہے ہیں